اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں آپ کا مزبان سید زین الرزا ناظرین اس پروگرام میں آپ کی لائف کالز آپ کے میسیجز اور آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائف کالز کرتے ہیں میسیجز بھیجتے ہیں اور خطوط کے ذریعے ہم سے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ خاروحانی اعتبار سے ہوں خاجسمانی اعتبار سے ہوں تمام کے جوابات دیے جاتے ہیں اور پھر یہاں پر موجود جو علماء و مشائق ہوتے ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں آپ کی تشفی فرماتے ہیں ناظرین آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ممتاز مذہبی سکالر عزت علامہ مولانا پیر مفتی سید محمد شہباز آمد سیفی صاحب السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر صاحب کیسے ہیں خیر وافیت سے ہیں الحمدللہ رب العالمین ناظرین آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں لائیو کال کیجئے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اس کے اندر آپ کی جو لائیو کال ہوتی ہیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں لہٰذا آپ ہمیں کال کیجئے اور آپ کی جو کال ہیں اس کا جواب پیر صاحب موجود ہے وہ دیں گے آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے روحانی جسمانی تمام مسائل کا پیر صاحب حال بتائیں گے آپ کو آپ کے مسائل کا جو حل بتاتے ہوئے اس کا قرآن السنت کی روشنی کے اندر آپ کو وظائف بھی بتائیں گے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جس موضوع پر گفتو کریں گے حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یومیں وصال ہے اور اس حوالے سے پیر صاحب سے جانتے ہیں قبلہ پیر صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی تھی اور قبول اسلام آپ کا کب ہوا اور اس کا واقعہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ بہت شکریہ قبلہ شاہ جی آج جس عظیم اور جیویل قدر حسطی کے ذکر کے لیے آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے یقیناً وہ ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رفاقہ میں سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ جہوالکریم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ ہر دور میں ہر مشکل میں ساتھ نبھایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مالدار تھے اور بہت اچھے تاجر تھے جی قبلہ شاہ صاحب یہاں پر مارسط کالر موجود ہیں چلتے ہیں ان کی طرف السلام علیکم السلام علیکم مالکل سلام جی بہن کون اور کہاں سے جی ان کو بولا ایڈاپٹر میں کہ اپریشن کروا آنکھوں کی نہیں تو وہ آنکھیں دونوں ختم ہو جائیں گی تو اس کے لیے کوئی وزیفہ چاہیے اچھا جی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے ممتاز نام ہے اس کا ممتاز نام ہے اور آپ کہاں سے ہیں جی آپ کس شہر سے تعلق رکھتی ہیں ہلو آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی میں نے کہا آپ کس شہر سے تعلق رکھتی ہیں میرے خیال سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ پیر صاحب ایک بہن ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے اپنی والدہ کے حوالے سے اور والدہ کا نام ممتاز ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ آپ دونوں آنکھوں کا پریشن کروائیں ورنہ آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی تو اس سوالے سے ان کو کوئی وزیفہ بتائیں اور کوئی روحانی علاج بتائیں میری بہن اگر آپ نے چیک اپ کروایا ہے اور ماہر ڈاکٹر جو سپیشلسٹ ہیں آئی سپیشلسٹ ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اگر آپ کو کنفیوزن ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کو آئی سپیشلسٹ کو دکھا لیں دو تین کو دکھا کر جب آپ کی تسلی اور تشفی ہو جائے جی تو جو ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ ضرور کریں اور ساتھ میں روحانی علاج ہم بتا دیتے ہیں لیکن جو جسمانی علاج ہے اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں سپیشلسٹ ہیں آپ ان کے مشورے پر بھی ضرور عمل کریں اسے اگنور بالکل نہ کیجئے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود پاک پڑھ کے تین مرتبہ شروع میں اور تین مرتبہ آخر میں درمیان میں گیارہ مرتبہ یا بسقیرو اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے آپ نے یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ اول واقع درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں گیارہ مرتبہ یا بسیرو پڑھ کے انگلی کے پوروں پر آپ پھونک مار کے آنکھوں پر پھیر لیا کریں آپ یہ معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی سنیں ازان میں ہو یا کہیں پہ غرور کا نام لیا جائے تو آپ فوراں درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے انگلی کے پوروں پر پھونک مارتے ہوئے اپنی آنکھوں پر پھیر لیا کریں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور درود پاک کے برکت سے آپ کی بینائی جو ہے انشاءاللہ وہ نہیں جائے گی اور انشاءاللہ نور میں آنکھوں کے نور میں مزید اضافہ ہوگا کلوشہ صاحب بینائی ہی کے بات چل رہی ہے تو جس طرح مجھے چشمہ ہے اور اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو شوکیا لگاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چشمے سے نجات چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کیا وظیفہ بتاتے ہیں آپ کے نظروں کی جو ہے وہ بینائی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا شاہ جی اصل میں یہ جو بینائی کی کمزوری ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں تو اگر یہ مائنر سے ایک آدھ نمبر کا ہے تو اس کا تنا بڑا ایشو کوئی نہیں ہوتا خاص طور پر پریشانی اور پرابلم ان کے لئے ہوتی ہے جو بڑے نمبروں کا چشمہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے نمبرز اگر ہیں تو وہ اگر نہ بھی ہو چشمہ تو گزارا چل جاتا ہے اور دور کے جو چشمے ہیں ایک آیت مبارکہ ہے اگر بندہ وہ معمول رکھ لے تو تو اللہ تبارکہ و تعالی بہذری فرماتا ہے یا تو چشمہ اتر جائے گا ورنہ جہاں پہ نمبر ہے وہیں پہ رک جائے گا وہیں پہ رک جائے گا یہ بہت پرابلم ہوتی ہے نا شاہ صاحب کہ نمبر جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے مطلب کہ اگر تین ہے تو ساڑھے تین ہو جائے گا کچھ عرصے بعد چار تک چلے جائے گی تو اس طرح بھی پرابلمز ہوتا ہے تو ایک قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے سورہ قاف ہے اس کا آخری رکوع ہے یہ پڑھ کے تین مرتبہ اپنے اسی طرح جو ہے نا انگوٹوں پر اور انگلی کے پوروں پر پھونک مار کے آنکھوں پر پھیل لیا جائے ہر نماز کے بعد تو یہ مجرب ہے کہ آنکھوں کی بنائی برقرار اور سلامت رہتی ہے اگر تشمہ لگا ہے تو وہیں پہ رک جائے گا مزید نظر کمزور نہیں ہو اور جنہیں نہیں لگا تشمہ اگر وہ یہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو وہ تشمہ انہیں نہیں لگے گا اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ جی جی ناظرین یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف جس طرف پیر صاحب نے بتائے ہیں وزائف آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو افاقہ ہوگا اور ہمارے ساتھ رہیے گا ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف میناستنی میناو جی تو میں مینا جی تو جی آتایا نے چیش پہ دکھاتا میں تھوڑی ہے ل دن کی میں احساس نہیں لگا دو میں چیش پہ لاکھین بیٹی ہیں میرا آسانی کی بوزی پہ بھی کو دیتا صورت ہے وہ بابا ضریف والا کام بڑھنے جی ابھی جی اسلام علیکم بھائی میرے لائن کٹ گئی تھی بات نہیں ہو پا بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے بھائی اور اپنے شوہر کے بارے میں وہ کوئی میرے بات سنتا ہی نہیں ہے میرا شوہر اتنا نافرمانے میرے ہمارے بات دال دیتا ہے ٹھیک ہے ان کا نام کیا ہے آپ کو شوہر کا نام کیا ہے سناح لانا میں اس کا صحیح نا وہ کوئی بات نہیں سنتا اس بات پر ہمارے لڑائی ہو جاتی ہے جی اور بچوں کے حوالے سے باتیں مانتا ہیں اور بچوں کے حوالے سے وہ بچے نہ فرمانے وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں وہ بہت مجھ سے بات کرتے ہیں وہ سمار بھی خاتے ہیں وہ بہت مجھ سے بات کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کو شاہ صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ لے گی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں ناظرین آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور وہ مسائل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ان مسائل کا جو حل ہے وہ علماء اکرام اور مفتیان عزام بتاتے ہیں تو ناظرین آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں قبلہ پیر سید محمد شہباز آمد سیفی صاحب وہ آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں دوران وقفہ ایک کال میں ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھی اور انہوں نے ہم سے دو سوالات پوچھے قبلہ پھر سب پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ نافرمان ہیں ان کے بعد نہیں مانتے اور راہ راست پر نہیں آتے تو اس سوالے سے ان کو وظیفہ بتائیے کہ وہ بچے کس طرح ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارے اور والدین کے بعد اب کیسے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے شہر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی کچھ نہ کچھ ٹسل چلتی رہتی ہے اور لڑائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ تو کچھ ایسا بتائیں کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو اور وہ حسی خوشی اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارے تو یہ دو سوالات آپ کے سامنے ہیں اچھے شاہ صاحب جو سوال ہے کہ بچے نافرمان ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ میہ بیوی کے آپس میں بنتی نہیں ہیں یہ دونوں آپس میں ان کا بڑا گہرہ کونیکشن ہے جب ماں باپ کے آپس میں نوک جھونک چلتی رہے گی اور آپس میں ان کے نا اتفاقی اور ناچاکی ہوگی اس کا اثر یقین اولاد پر پڑے گا اور اس کے نتیجے میں اولاد جو ہے وہ سرکش بھی ہوگی نافرمان بھی ہوگی والدین کے کہنے میں بھی نہیں رہے گی تو سب سے پہلے تو اس پلیٹ فارم سے اکثر میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ والدین کو جب بچے سمجھنے والے ہو جائیں کچھ سمجھ بوجھ والے ہو جائیں تو اس وقت انہیں اپنی رنجشیں انہا ان سب کو پیشے رکھ کر اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت پر توجہ دینی چاہیے اب سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ تو ان دونوں نے آپس میں کمپرومائز کرنا ہے اور تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے گھر میں اتفاق کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے بعد ان دونوں کے آپس میں محبت اور پیار کے لیے اور خلوص سے گھر میں رہنے کے لیے اور آپس میں رنجش نہ ہو چپکلش نہ ہو اس کے لیے وظیفہ مرس کرتا ہوں تو میری بہن آپ نے کرنا یہ ہے یا ودودو اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہے ایک ہزار ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر لیں اور وہ میٹھی چیز آپ بھی کھا لیں اور آپ کے شوہر بھی کھائیں انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اگر پھر بھی معاملات میں آپ کو بہتری محسوس نہ ہو تو آپ ہمارے چینل کے ایڈریس پر آپ خط بھیجیں آپ کو یہاں سے نقش بھیجیں گے وہ آپ دونوں میں بی بی پییں گے تو انشاءاللہ آپ کے آپس میں جو رنجشے ہیں جو آپس میں غلط سہمیہ پیدا ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی نا چاکی اور نا اتفاق کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو آپ نے بچوں کے حوالے سے کہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے وضیفہ در اگور سے سماعت کرنا ہے بچے جب سو ہوئے ہوں ان کے ماتھے پر پیشانی پر آتا کہ گیارہ مرتبہ یا خبیرو پڑھنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یہ پڑھ کے آپ نے بچوں کے سر پہ ماتھے پہ پیشانی پہ پھونک مار دینی ہے ہر بچے ایک پر آپ الگ سے اس طرح سے کریں اور مجموعی طور پہ بچوں کا تصور کر کے یا قہارو یہ پڑھ کے ان کے سینے کی طرف پھونک مارتی رہا کریں اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے اور ان کے دل میں آپ کا احترام پیدا ہوگا اور آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے انشاءاللہ جی بہن جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتائے ہیں یہ دونوں وظائف آپ ان پر عمل کیجئے اور پھر خصوصا کوشش کیجئے کہ آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت رہے اور پھر دیکھئے گا کہ انشاءاللہ عزیز آپ کے بچے جو ہیں ان کی اچھی تربیت ہوگی آپ دونوں کا حق یہ ہے کہ دونوں مل کر بچوں کی تربیت کریں اگر آپ کے درمیان مسائل ہوں گے تو ضرورا بچوں کے دل کے اندر بھی وہ ایک بات پیدا ہوگی تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو ہو سکے تو آپ کسی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے تو آپ ایک قدم پیچھے ہٹا لیا کریں تو اسی طرح ہی گھر چلتے ہیں اسی طرح ہی رشتے چلتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ اس نے اخلاق پر عمل کریں اور ساتھ پھر جو پیر صاحب نے وظائف بتائے ہیں ان پر عمل کیجئے اور پانچ وقت کے نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے پانچ وقت کے نماز اور قرآن پاک کا یہ ہونا بہت ضروری ہے ہم اس کے ساتھ گفتو کر رہے تھے حضرت عثمان زنرین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ غنی کا معنی بتا رہے تھے کہ انہیں غنی کیوں کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھے اور پھر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کا وطیرہ تھا جب بھی اسلام کو ضرور پڑی ہے دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام کی اور دین کی خدمت کی ہے مالی طور پر اس میں ایک حضرت عبو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے اور دوسری جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جب بھی ضرور پڑی ہے یہ آگے بڑھ کر اور اس انداز میں انہوں نے خدمت کی اور مال خرچ کیا کہ صحابہ اکرام رشک کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کی حوالے سے آپ نے کہا ابتدائی دور میں اسلام کے الان نبوت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا وہ پہلا جو دور تھا مکی دور مشکلات کا دور تھا تنگیوں کا دور تھا حکم بن ابو لاس آپ کے چچا انہوں نے آپ کو رسیوں میں باندھیا اور رسیوں سے باندھ کر انہوں نے ایک جملہ کہا انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اپنے اباو اجداد کے دین سے مو موڑ کر ملت سے مو موڑ کر ایسے نئے دین کی طرف آپ جو ہے نا وہ راغب ہو گئے ہیں کہ جو دین نیا ہے میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اسے مو نہیں موڑ لوگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جبل استقامت بن کے فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے نہ میں دین چھوڑوں گا اور نہ میں رسول اللہ کا دامن کرم چھوڑوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرت کا حکم فرمایا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمایا کہ اِذْنَ عثمانا اَوَّلُ مَنْ هَاجَرَا بِأَهْلِهِ بَادَ لُوتٍ فرمایا سب سے پہلے جنابِ لوت علیہ السلام کے بعد اپنے احل و ایال کے ساتھ حجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی ظنوریں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی نے پہلی حجرت حبشا کی طرف کی ابتدائی حجرت کرنے والوں میں جو حبشا کی پہلی حجرت تھی حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر میرے کریم آقا کی سابزادی جناب عثمان غنی صلی اللہ علیہ آپ بھی ان کی میت اور رفاقت میں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح حضور علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ کے ساتھ ہوا اور وہ تاریخی جملے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ أَوْحَا إِلَيَّا أَنْ اُزَوِّجَا كَرِيمَتَي یعنی رقیتَ وَأُمَّ كُلْسُومِ مِنْ عثمان فرمایا اللہ نے مجھے وہی فرمائی یہ حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی دو عزیز بیٹیاں رقیہ اور امِ کُلْسُومِ کا یکِ بَادِگرِ عثمان سے نکاح کر دوں یعنی حضرت عثمان غنی سے حضور کی پاک بیٹیوں کا جو نکاح یکِ بَادِگرِ ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاہ بھی تھی حضرت رقیہ کے جب وصال ہوتا ہے بدر کے موقع پر بدر کے میدان میں حضرت عثمان غنی نہیں جا سکے حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی اہلیہ کا خیال کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں جانے والوں کا عجر و سواب عطا فرمائے گا جناب رقیہ کا وصال ہو جاتا ہے حضور تشیف لائے میرے کریم آقا نے دلاسہ دیا اور فرما عثمان میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح جتنا حقمیر جناب رقیہ کا تھا بھی مثل صداق رقیہ تھا والا مثل صوبتیہ آپ نے پھر بھی یہ جملے فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے بھی نکاح کر دو ماشاءاللہ بہت خوبصور شاہ صاحب یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ ویلکم بیک ناظرین پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ فیل خوش شامدید اور آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر گفتو چل رہی ہے ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں جس طرح آپ سے قبل اس سے قبل ہماری بہنوں نے سوالات پوچھے اور پیر صاحب نے آپ کو جوابات دیئے اور اسی طرح آپ بھی اپنے جو سوالات ہیں پریشانیاں ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں پیر صاحب فی صبی اللہ آپ کو وضائع بتا رہے ہیں آپ ہمیں کال کیجئے آپ کی جو کال ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی اور پھر جو ہے وہ ہم پیر صاحب سے آپ کے مسائل کا حال بتائیں گے وہ مسائل کسی بھی اعتبار سے ہوں آپ ہمیں ضرور کال کیجئے پیر صاحب حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے حوالے سے جب دوسرا نکاح ہوا تو وہاں پر آپ گتو فرما رہے تھے اور پھر آگے انہوں نے کیسے اسلام کی خدمت کی جو دور تھا اسلام کے لیے ان کی خدمات کا وہ کیسا تھا حضرت عثمان غنی عزی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی جنابہ عمی قلسون سے ہوتا ہے تو کچھ حصے بعد حضرت عمی قلسون کا وصال ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کو پیاری ہوتی ہیں تو میرے قریب آقا نے وہ تاریخی جملے اشارت فرمائے تھے حضرت عثمان غنی پہ جب حضور نے دلاسہ دیا تو فرمایا لَوْ قَانَ لِي أَرْبَعِنَ بِنْتَنْ لَزَوَّجْتُكَ وَاحِدَتَنْ بَعْدَ وَاحِدَتِنْ یا عثمان عثمان اگر میری چالیش بیٹیاں ہوتی ہیں تو یکے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح نہیں دے جاتا یہ حضرت عثمان غنی کی شرافت اور حضرت عثمان غنی کا وہ غصن سلوک تھا اپنے گھر میں اپنے آحل و عیال کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں کو نکاح کیا اور پھر اس کے بعد یہ تاریخی جملے حضور نے اشارت فرمائے حضرت عثمان غنی اتنے بہایا تھے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور قدر جو ہے نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے تو حضور ویسے بیٹھے رہے جناب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے تو حضور اسی انداز میں بیٹھے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جب آئے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے حضور نے پنڈلیوں پر چادر مبارک سیدھی کر لی تو کسی نے عرض کی حضور جناب عبو بکر صدیق آئے تو آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے جناب فاروق عاظم آئے حضرت عثمان غنی جب آئے تو آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے اور چادر مبارک ٹھیک فرمائی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے کیسے نہ آیا کروں آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے آیا کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو نے جب بھی ضرورت پڑی ہے کسی بھی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پیچھے رہ گئے ہو جس موقع پر بھی حضور نے کوئی اعلان کیا ہے ایک بچی روتی ہوئی آ جاتی ہے کریم آقا کی بارگاہ میں حضور دلاسہ دیتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو عرض کہتے ہیں حضور کمہ تھا یہودی کا میں پانی بھرنے گئی اور اس نے مجھے تماشا مارا ہے اور مجھے بھگا دیا پانی نہیں بھرنے دیا حضور نے پوچھا تم کس کی بیٹی ہو اس نے کہا میں بھی یہودی کی بیٹی ہوں لیکن میرا باپ دنیا میں نہیں ہے میں یتیم ہوں جب اس نے مجھے تماشا مارا ہے تو میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے مدینہ تیبہ میں اور ایسا کوئی نظر نہیں آیا جو میری داد رسی کرتا تو میں اس لئے آپ کے دامن کرم میں پناہ لینے آئی ہوں اس چھوٹی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے حضور نے اشارت فرمایا ہے کوئی جو وہ کومہ خرید کر جنت جو ہے نہ وہ خرید لے سبحانہ میری قریم آقل تحیط و سنان یہ اعلان فرمایا حضور عثمان غنی اٹھے اور جا کر اس سے وہ کومہ خریدہ اور کئی گناہ زیادہ قیمت جب آپ نے ادا کی تو اس کومہ کے مالک نے کہا عثمان بہت بڑے تاجر ہو آج کیا ہوا تمہیں حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تو یہ خبر نہیں ہے کہ آج یہ کومہ خرید کر میں نام کس کے کرنے جا رہا ہوں سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر جب وہ پیش کرتے ہیں دستاویز کے حضور کومہ خرید لیا ہے حضور نے فرمایا مبارک ہو اللہ نے جنت کا محل بھی آپ کے نام کر دیا ہے سبحانہ حضرت عثمان غنی ادھے اللہ تعالیٰ ہر موقع پر کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی ادھے اللہ تعالیٰ جائش العسرہ کے لئے غالباً تھا کہ آپ نے وہ پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تو حضرت عثمان غنی ادھے اللہ تعالیٰ نو کی اسلام کے لئے جو قربانیاں ہیں وہ مثالی ہیں جنت البقی کے لئے جو جگہ مختص کی گئی قبرستان کے لئے وہ جگہ خریدنے والے حضرت عثمان غنی ہیں اس کی قیمت ادا کرنے والے حضرت عثمان غنی ادھے اللہ تعالیٰ نو ہیں تو اسی طرح بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عثمان غنی کا جو مقام تھا صحابہ کرام میں اور حضور کی نگاہ میں یقین نبو مثالی تھا حضور سیدی عالی حضرت امام احمد رضا خان تاہدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ جو ہنا وہ خوبصورت انداز میں نظران اقیدت پیش کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوں کی خدمت میں اس انداز میں کہ آپ کا لقب ہے نا زن نورین زن نورین کا مطلب ہے دو نوروں والا اور یہ دو نور کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ جنبہ ام کرسوم سلام اللہ علیہم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قصیدہ نور میں ایک شیر جو حضرت عثمان غنی کی شان میں لکھا وہ اس انداز میں تھا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور کا یعنی سیدی آل حضرت ہمیں فکر یہ دی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نور ہے بلکہ اس سے اگلے شیر میں آپ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بات کہہ دی کہ ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور کا لیکن ہمارا ہماری فکر کیا ہے ہمارا وجدان کیا کہتا ہے آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضور ہم بات کیا کریں آپ کی تو اولاد بھی پاک ہے اور وہ بھی نور ہیں اور آپ کی نسل پاک ہے کہ ایک بچہ بچہ نور ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نور کا مقام جو ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس انداز سے ہمیں وہ نمائن نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ و جل کریم داماد رسول ہیں لیکن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بیوی سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے شور ہیں لیکن حضرت عثمان غنی دو رہے داماد ہیں کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی ہیں جو کے بعد دیکھ رہے آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نور کے بعد جو ہے نا خلیفہ بنتے ہیں عمر المؤمنین بنتے ہیں اور پھر جس انداز میں وہ لے کر چلے بہت خوبصورت انداز میں لیکن بعد میں پھر شورش ہوئی اور بغابت ہوئی لیکن اس میں بھی آپ نے صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا اور ہر لمحہ آپ نے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب گھر کا محاصرہ ہو جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نور کا مال خلافت کا محاصرہ ہو جاتا ہے تو جناب سیدنا مولا علی شیر خدا اپنے شہدادوں جناب حسنین کریمین امام حسن مجتبہ انہیں بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور میرے بھائی عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کے پہرہ دو تو جن کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدادے کھڑے ہو جائیں مولا علی کے لفت جگر کھڑے ہو جائیں سیدہ کائنات کے بیٹے جہاں کھڑے ہو جائیں جن کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے اس ہستی کو عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ نور کہتے ہیں قبلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے کہ وہ پیکر حیاء تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو حیادار ہیں وہ حضرت عثمان ہیں اور آپ نے بھی ایک واقعہ ذکر کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حیاء تھا اس سے غمے کیا سبق حاصل کرنا چاہئے بطور کیونکہ وہ ایک مرد شخصیت ہے اور مرد کا حیاء کیا ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا چاہئے حضرت عثمان کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ جی بہت خوصورت آپ نے سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اس زمانے کے اعتبار سے بہت خوصورت سوال ہے یقین ہمارے علیہ یہ پیغام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا دین ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ مرد کی نگاہیں نیچی رہیں عورت پردے میں رہیں سبان اللہ مومنوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں اور خواتین سے یہ کہا کہ تم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چھپا لو پردے میں رہو اب ان دونوں کو پابند کر دیا ہے ایک طرح سے اب اس میں دونوں کی بقاہ ہے مرد کی حیاء کا تقادہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھ کر نگاہیں جھکائے اور عورت اور خاتون کی حیاء کا تقادہ یہ ہے کہ وہ خود کو ڈھام کے اور چھپا کے رکھے اور یہ چھپانا کوئی قید نہیں ہے بلکہ یہ حسن جو ہے نا عورت کا حسن ہے اس لیے کہ چھپایا اس شائع کو جاتا ہے جو قیمتی ہوتی ہے اگر اسلام نے اور قرآن نے عورت کو چھپانے کا حکم دیا ہے تو اسلام کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے بہت بڑی اس کی ویلیو ہے اسلام نے اسے رسپیکٹ دی ہے عزت دی ہے اس سے بڑی عزت اور کیا ہو کہ اسلام کہتا ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اب یہاں پہ میں خوبصورت جملہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کو یہ کہا گیا کہ مرد نگران ہے گھر کا اس سے لگا یہ کہ شاید مرد کو مقام زیادہ دیا گیا ہے اللہ نے مرد کو نگران بنا کے ذمہ دار کر دیا ہے اس کے کندوں پر ذمہ داری کا بودھ رکھ دیا ہے اور اس کو نگرانی دے کر اور قوام فرما کر اللہ رب العزت نے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آئیز کر دی ہیں لیکن جب رسپیکٹ کی بات آئی اور عزت کی بات آئی تو پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ جنت تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے اب جو ماں ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے جو بیوی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے جو بیٹی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے اب عورت اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے اگر دل نہیں مان رہا خلا لے لے الگ ہو جائے اسلام نے اسے حق دیا ہے لیکن کسی بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں کو چھوڑ کر ایک سائیڈ پہ ہو جائے نہیں تمہیں جنت چاہیے تو تمہیں ماں کی خدمت کرنا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر حوالے سے عورت کو عزت دینا چاہتا ہے چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو اس سے بڑی بات اور کیا ہو کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ البنت رحمتن بیٹی رحمت ہے سبحانہ رحمت ہے یعنی اس گھرانے کے لیے رحمت ہے ماں باپ کے لیے رحمت ہے اب بیٹی جب گھر میں آئی تو فرمایا گھر میں رحمت آگئی ہے اور ماں کو کہا کہ تمہارے قدموں تلے جو ہے نا وہ تمہاری اولاد کی جنت ہے تو یہ اب ہم نے سمجھنا کیا ہے سمجھنا یہ ہے کہ عورت اس وقت مقام پائے ہی جب وہ اسلام کے بتاہ ہوئے طریقے ایک مطابق باہیا اور عفت معاف بن جائے گی میں قرآن کے قائط ہوں بارکہ یہاں کوڑ کرنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک دو لڑکیاں ہیں وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں لیکن حیاء کی وجہ سے وہ ایک سائٹ پر کھڑی ہیں آپ نے انہوں نے کہا کہ تم پانی نہیں پلانا انہوں نے کہا مردوں کی بھیڑ ہے کومے پر یہ پانی پلانا رہے ہیں آپ نے ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے انہوں نے کہا ہمارا والد میں ترجمہ کر رہا ہوں راسلیشن کر رہا ہوں ان آیتوں کی ہمارے گھر میں بڑا والد ہے وہ جناب شعب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی تو وہ آ نہیں سکتے مجبورت ہم آئی ہیں مردوں کی بھیڑ چھڑ جاتی ہے تو بعد میں ہم پانی پلاتی ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے کہا اور بچیوں سے کہا تم رک جاؤ میں پانی پلا دیتا ہوں انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا بکریوں کو پانی پلایا اور یہ واپس چلی گئی اور جا کر انہوں نے حضرت شعب علیہ السلام سے تذکرہ کیا اب جب یہ حضرت شعب علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں انہوں نے بتاتی ہیں کہ ایک باہیار نوجوان تھا اس نے نگاہیں اور پلکیں نہیں اٹھائیں ہماری طرف اور ہماری مدد ایسے کی کہ ہمیں مردوں کی بھیڑ میں جانے سے بچا کر ہماری بکریوں کو پانی کونے پر لے جا کر پلا دیا ہے تو اب جب حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آتی ہیں تو قرآن نے ان کے چلنے کی عادت کو بیان کیا ہے کہ وہ کیسے چل کے آ رہی ہے اس کا ادا کا ذکر کیا ہے یہاں پر بڑے کا ٹائم ہوا ہے یہاں سے بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں ناظرین آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے اور وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی یہاں پر شعصہ موجود ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اسماع الحسنہ کی روشنی کے اندر آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں چبلہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کا جو حیاء کا واقعہ تھا اور پھر وہ کمے پر انہوں نے دو لڑکیاں تھی ان کو پانی بھر کے دیا اور پھر آگے اس سے آگے اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے تو میں جس بات کے لیے پوری تمہید میں جو بات کی ہے اب وہ آیت مبارکہ آگئی ہے حضرت شعب علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ یہ آیت رمبر ٢٩ی فائی بے صورت القصص کی دیسوہ پارہ ہے تو جب آئین حضرت شعب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن نے ان کے آنے کی ادا کو بیان کیا کہ پھر ان میں سے ایک آئی حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی چال جو ہے وہ حیاء والی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پسندیدہ تو ہے وہ چال جس میں حیاء ہے کہ اللہ نے اس ادا کو قرآن میں بیان کر دی قرآن کی چھہزار چھہسٹھ آیتوں میں سے ایک آیت کو صرف اس لیے خاص کر دیا کہ اس خاتون افت ماب بیٹی کی چال کو بیان کیا جائے جس کی چال میں حیاء نمائی ہے تو یہ سبق ہماری بیانوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ جتنی افت ماب ہوں گی جتنی باحیاء ہوں گی اسلام کی نظر میں معاشرے کی نظر میں ان کا مقام اتنا ہی بالا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئیں اور کہا اِنَّا بِيَدْوُقَ الْيَجِزِيَا كَاجْرَمَا سَقَئِتَ لَنَا میرے اببادی آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اور آپ کو وہ اس کا معافضہ دیں جو آپ نے ہماری بکھیجیوں کو پانی ویرہ پلایا ہے تو یہ آپ تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو پھر آگے قرآن پاک میں اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اِحْدَاهُمَا يَعْبَتِسْتَاجِرْهُ ان میں سے ایک بیٹی نے کہا ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اببادی ان کو عجرت دیجئے اِنَّا خَيْرَ مُنِسْتَاجَتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ یہ بڑے قوی اور امانت والے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرما اِنِّي اُرِيدُواً انْكِ حَقَئِدَبْنَ تَيَّحَاتَيينَ عَلَا اَنْتَاجُرَنِ سَمَانِيَ حِجَجْ فَإِن اَتْمَمْ تَعَشْرًا فَمِنْ اِنْدِقِ آپ نے فرمایا میں ارادہ یہ کرتا ہوں کہ آپ میری ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس حقمیر پر نکاح کر لیں کہ آٹھ سال آپ ہماری جو ہے نا وہ بکریوں کو چرائیں گے اب یہ حقمیر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ قبول کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ پھر آپ نے وہاں پہ آپ وہاں پہ رہے اس کے بعد پھر آپ جب وہاں سے روانہ ہوئے اجازت لے کر تو پھر راستے میں آپ نے آگ دیکھی اور پھر وہاں گئے اور پھر کلام ہوا اس پر کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ شبانی سے کلیمی دو قدم ہے اگر کوئی شعیب آئے مجسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں گزرا وہ جو دس سال تھے بڑے قیمتی دس سال ان کی طرف علامہ اقبال جو انہیں اشارہ کر کے ہمیں سبق دے رہے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم بھی کندن بن جاؤ اگرچہ نبی کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اس جو ہے نا انبیاء کی زندگی سے سبق لے کر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم کندن بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی کسی باکردار اور باصلاحیت جس کی خلوت اور جلوت اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے اللہ کے محبوب کی یاد سے جو ہے نا وہ خوبصورت بنی ہوئی ہو جب اس کی صوبت میں تم رہو گے تو تم میں بھی وہ خوشبو آ جائے گی وہ نورانیت آ جائے گی وہ روحانیت نصیب ہو جائے گی تو یقینا آج کی دور میں حیاء کی حضرت عثمان غنی کے حیاء سے ہمیں جو ہے نا وہ بھیق مانگنی چاہیے حضور کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ بنا کر اللہ سے ہم سوال کریں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے حضرت عثمان غنی کے حیاء کے صدقے ہمیں بھی اور ہمارے معاشرے کو ہماری ملت کے جوانوں کو ہماری بہنوں بیٹیوں کو یا اللہ وہ شرم و حیاء عطا فرما جیسا حیاء تُنہیں اپنے محبوب کے دوست حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا قبل عبیر صاحب جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ راشد ہیں تیسرے خلیفہ راشد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھی پھر اسی طرح آپ کو ذلحجرہ تین بھی کہا جاتا ہے تو آپ کا جو دور حکومت تھا آپ نے بہت سے نئے ایسے کام شروع کیے جو اسلام کے لئے بہت زیادہ معاونت ثابت ہوئے جس طرح کے پہلی مرتبہ آپ نے بحری فوج بنائی پھر اس طرح آپ نے جو ہے وہ پورے اپنی سلطنت کے اندر لنگر خانوں کا اور مسافر خانوں کا بھی احتمام کیا اور بہت سارے ایسی آپ کے جو سیاسی آپ کے اقدامات تھے جس کی وجہ سے اسلام کو جو ہے وہ بہت زیادہ وسط ملی تو آپ اس پہ کیسے روشنی ڈالتے ہیں کہ جو آپ کا دور خلافت تھا وہ اسلام کا سنہری دور خلافت گنا جاتا ہے اور آپ اس کی اگر ڈیٹیل تھوڑی سی ہمیں بتانا چاہے تو کیا فرمائیں گے دیکھیں شاہ صاحب حضرت عثمانی غنیر اللہ تعالیٰ کا دور ایک خوبصورت اور سہانہ دور تھا حضرت عبو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کو جو دور تھا وہ ابتدائی دور تھا حضور کے وثال کے ظاہری آیات طیبہ کے وثال کے بعد اس میں مشکلات تھیں اس میں منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگ ہے اور بہت سارے ایسے معاملات تھے اور ایسے سخت فیصلے تھے جو حضرت عبو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نہ کوئی کرنے پڑے حضرت فاروق عاظم کا جو دور تھا وہ دب دبے کا دور تھا حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے قیسر و کسرا جو ہے وہ کام جاتے تھے پھر وہ فتوحات ہوئیں حضرت عثمان غنی کے جو دور تھا وہ دسپلن کا دور تھا اب ضرور تھی کہ اسلامی ممالک جو ہے نا اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں اب دور دور تک اسلام پھیل گیا ہے اور فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں اسے دسپلن میں کیسے لے کر آنا ہے اس کے لئے حضرت عثمان غنی نے بہت بڑا کردار ادا کیا یقین فوج ترتیب دی جا چکی تھی اب فوج کے معاملات کیا ہوں گے کیسے لے کے چلنا ہوگا حضرت فاروق عاظم کے دور میں فوج ترتیب دے دی گئی بقاعدہ اور ایک ایک چیز کو آج بھی ہماری جو ہے نا وہ تمام افواج میں جتنے بھی قوانین ہیں تقریباً حضرت فاروق عاظم کے زمانے سے ہی وہ چلے آ رہے ہیں اور پوری دنیا اسے استفادہ کرتی ہے کہ کتنے سے بات چھٹی دینی ہے دسپلن کیا ہوگا ان کا رینسین کیسے ہوگا ان کی تنخواہیں کیا ہوں گی کس انداز میں ہوں گی انہوں نے کام کیسے کرنا ہے اور سپاہ سالار کیا کرے گا کیسے ہوگا جامعہ قرآن ہونا بھی ایک آپ کی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور جلدی صورت میں اسے جمع فرمایا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا آپ کے جو ہے نا وہ بہت سارے نمائیاں کارناموں میں سے بہت بڑا خوبصورت یہ کارنامہ ہے بے شک پیر صاحب لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب ہم دیکھتے یہ ہے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے جی اور پھر آپ جو ہے نا وہ مدینہ سیبہ میں رہتے ہوئے مظلومی کی حالت میں جامع شہادت رہوش کرتے ہیں چالیس دن وہ عثمانِ غنی پیاسے چالیس دن پیاسے رہتے ہیں کہ جو کومیں خرید کر کومیں خرید کر اسلام کے لئے وقف کر رہے ہیں مسلمانوں کے لئے یقیناً وہ بڑی دکھی اور دادناک داستان ہے اللہ تعالیٰ ذاتہ عثمانِ غنی کے مزار پرنور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے تنوں کا دور شروع ہوا حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر اس کے بعد وہ چل سو چل رہا تو اس کا آغازت عثمانِ غنی کی شہادت سے ہو گیا تھا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی اور حیاء کا جو پہلو تھا آپ نے بالخصوص اس پر بڑی اچھی روشنی ڈالی اور اجاگر کیا کہ امتِ مسلمان کے جو ہر فرد کو کس طرح زندگی گزارنے چاہیے ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے کمیل شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آخر پر دعا بھی فرمائیے الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین السلام علی سید المرسلین اللہم نبیر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا ونجینا من النار بالقرآن یا رب العالمین احبی مکرم کے صدقے آج ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نداماد رسول کا جو تذکرہ کیا یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے حال پر کرم فرما ہمارے جن بائی بینوں نے کالز کی جن جن مسائل کے والد سے وہ پریشان تھے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما حضرت عثمان غنی زنورین کے مزارے پور نور پر یا اللہ کرو رحمت نادل فرما ان کے فیضان سے ہمیں ازدواف نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب کے حال پر کرم فرما کوئی نور چینل کی انتظامیہ استخارہ پروغام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما ہمارے دیکھنے اور سننے والوں پر اپنے خصوصی کرم اور فضل فرما یا رب العالمین اپنے حبی مکرم صفی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور سیلے سے ہم سب کے حال پر کرم فرما ملک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما مطلع عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معبول فرما مختلی بہرانوں سے نجات عطا فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوہ تمرت کنی ورقبول منو دستو دا مانے آلِ رسول و صل اللہ تعالی علیہ حبیب خیر خلقہ محمد و عدادہ و اصحابہ اجمعین برحمتی یا رحمت اللہ حبی